آج در دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج ہم اپنی شو میں جو متع لے کر کیا ہے وہ متع ہے ریزر بینک آف انڈیا نے دو ہزار کے نوٹ پر پھر سے پابندی لگانے کا اعلان کیا ہے لیکن یہ اعلان کس طریقے سے کیا گیا ہے اور پابندی کس کس طریقے سے ہوگی نوٹوں کو کس طریقے سے بدلا جائے گا آج ہم اسی پر چرچہ کریں گے پانچ خاص باتیں جو اس پورے آرڈر میں آئی ہیں اس پر ہم چرچہ کریں گے چونکہ آرڈر بی آئی کی طرف سے جو فیصلہ آیا ہے وہ فیصلہ کافی بڑا ہے اور دیش کے اندر پھر سے ایک بار نوٹ بندی جیسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں لیکن باقاعدہ آرڈر بی آئی نے کہا ہے کہ چونکہ معاملہ بلکل اسمود رہے کسی بھی طرح کے کوئی دکتیں نہ آئیں لوگوں کو اس لیے سمیں دیا جا رہا ہے دوہزار سولہ میں پردان منطری نریندر موڈی نے نوٹ بندی کی تھی یکا یک پانچ سو اور ایک ہزار کے نوٹوں کو بند کر دیا گیا تھا لیکن اس کے بعد پھر سے پانچ سو اور دوہزار کے نئے نوٹ لائے گئے نومبر دوہزار سولہ میں مارکیٹ میں پہلی بار دوہزار کا نوٹ آیا تھا لیکن دوہزار سولہ سے اور دوہزار انیس آتے آتے ماتر تین سال کے اندر ہی ریزر بینک نے دوہزار کے نوٹوں کی چھپائی بند کر دی تھی اس لیے عام طور پر آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایٹی ایم ہو یا پھر بینک کو آپ کو عام طور پر دوہزار کا نوٹ نہیں دیکھنے کو ملے گا لیکن اب آر بی آئی نے ایک اور بڑا فیصلہ لیا آج باقاعدہ آر بی آئی کی طرف سے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے جس میں پانچ خاص بات کہی گئی ہیں سب سے پہلی بات ہے کہ دوہزار کا نوٹ جو ہے وہ فیلحال ویدھے رہے گا یعنی ابھی اس کو اللیگل قرار نہیں دیا گیا ہے یا وہ عوید نہیں ہوگا ابھی دوہزار کا نوٹ چلتا رہے گا دوسری اہم بات یہ ہے کہ دوہزار کا جو نوٹ ہے وہ تیس سپٹیمبر دوہزار تئیس تک یہ ویدھے رہے گا یعنی اگر تیس سپٹیمبر دوہزار تئیس تک کوئی بھی دوہزار کا نوٹ چلتا ہے تو اس کو لیگل مانے جائے گا وہ بیکار نہیں ہوا ہے تیسری اہم بات یہ ہے کہ آر بی آئی اب کسی بھی طرح کا دوہزار کا نوٹ نہیں چھاپنے والی ہے ابھی حالانکہ دوہزار انیس سے ہی چھپائی بند کر دی تھی لیکن اب دوہزار کے نوٹ کی چھپائی بلکل بھی نہیں ہوگی چوتھی اہم بات کیا ہے کیونکہ جو بند کیے گئے ہیں نوٹ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوہزار سولہ سے لے کر کے اور اب تک دوہزار اور پانچ سو کے قریب چھے ہزار آٹھ سو اڑنچاس کروڑ کرنسی نوٹ چھاپے گئے تھے جن میں سے قریب سولہ سو کروڑ کرنسی نوٹ غائب ہیں اسی کے چلتے یہ دوبارہ سے ایک طرح سے منی نوٹ بندی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تو کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو چھوٹی نوٹ بندی ہے جس میں دوہزار کے نوٹوں کو عوید قرار دیا جائے گا تیس سپٹمبر کے بعد دوہزار کا نوٹ عوید ہے نہیں مانا جائے گا لیکن اگلا جو سب سے اہم سوال ہے اب آپ بدلیں گے کیسے اور کتنے روپے ایک ساتھ بدل سکتے ہیں تیس مئی سے پرکیریہ جاری ہوگی حالکہ ابھی تیس مئی میں تین دن چار دن کا سمیہ ہے لیکن تیس مئی سے پرکیریہ جاری ہوگی عام طور پر جب آپ بینک جاتے ہیں تو بینک میں جا کر کے دس نوٹ بدل سکتے ہیں یعنی دوہزار کے دس نوٹ کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ ایک بار میں بیس ہزار روپے بدل سکتے ہیں ایک بار میں اگر آپ بار بار بدلیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ آپ کے ریکارڈ میں آئے گا اور یہی سرکار کی کوشش ہے کہ وہ ریکارڈ میں آئے جن لوگوں کے پاس دوہزار کے نوٹوں کی بھرمار ہے ان کے لیے دکت ہو سکتی ہے جن کے پاس کم ہے انہیں کوئی دکت نہیں ہونے والی ہے تو تیس مئی سے نوٹوں کو بدلہ جائے گا آپ بینک میں جا کر کے یا آپ اپنے خاتے میں بھی جمع کر سکتے ہیں دوہزار کے نوٹ تیس مئی سے یہ پھر کے لیے شروع ہو جائے گی اور دوہزار کے جو روپے ہیں ان کو بدلہ جائے گا بینک میں جا کر کے یعنی آپ دوہزار کے نوٹ دیں اور اس کی جگہ پر سو کے یا پانچ سو کے یا دو سو کے نوٹ بینک سے لے سکتے ہیں 23 مئی سے لے کر کے اور 30 سپٹیمبر 2023 تک سرکار کے اس فیصلے کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹا ٹوٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیوں ہیں ان لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ